بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے آج آپ دوستوں کی کافی ریکویسٹ کے بعد آپ کے لئے اگین جو ہے وہ سستی گاڑیوں کی سیریز میں ایک اور اچھی گاڑی لے کے آیا ہوں آج جو ہمارے پاس گاڑی فار سیل کے لئے موجود ہے یہ ٹیوٹا کی طرف سے آنے والی ٹیوٹا ایسی سیلون ہے دو ازار پانچ کا موڈل ہے انتہائی کم کیمت گاڑی ہے اس گاڑی کی تمام تر کنڈیشن تمام تر ڈیٹیل جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ اس گاڑی کے متعلق آپ کو تمام تر انفارمیشن مل سکے اور بعد میں دیا کہ اونر کے نمبر سے آپ اس گاڑی کو بہت سانی جو ہے وہ خرید سکیں نئے آنے والے تمام دوستوں کو میں یہی ریکومنٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان فیوچر آپ کو تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو پیاری یوٹیوب فیملی آج میرے پاس جو گاڑی فار سیل کے لئے آئی تو میں نے کہا کیوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سستی گاڑی ضرور شیئر کی جائے آج گاڑی ہمارے پاس موجود ہے ٹیوٹا کرولا ایسی سیلون دو آزار پانچ موڈل ہے دو آزار چھے کی گاڑی جو ہے وہ ملتان سٹی کی ریجسٹر ہے کسی قسم کا گاڑی میں کوئی میجر مائنر ٹیچ اپ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں گاڑی ہے ٹوٹل سیلوں میں گاڑی ہے کسی قسم کا آپ کو یہاں پہ کوئی ایشو دیکھنے کو نہیں ملتا اس گاڑی کے تمام تر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اوریجنل ہیں تمام کے تمام ڈاکومنٹس آنر کے پاس موجود ہیں اور کمپلیٹڈ ہیں اسی کے ساتھ اس گاڑی کے جتنے بھی ٹیکس ٹوکن ہیں وہ سارے کے سارے کلیر ہیں ایکسٹیئر سے گاڑی میں کسی قسم کا کوئی مین ٹیچ اپ نہیں ہے اب مائنر ٹیچ اپ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو گاڑی کے ٹائر کے حوالے سے میں بتاؤں تو پندرہ انچ کے آپ کو اللہ ویلز گاڑی میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کی ایکسٹیئر سے کنڈیشن کی بات کریں تو فرنٹ سائیڈ اور بیک سے گاڑی ہلکی بہت ٹیچنگ میں انوالف ہے ہلکے بہت سکریچ آپ فیو پوائنٹ پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں کسی قسم کا کوئی میجر ٹیچ اپ آپ کو اس گاڑی کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا اس گاڑی کی دور کی سیلیں جو ہیں وہ تقریباً آپ کو نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس گاڑی کے جو پینٹ ہے وہ بھی تقریباً ایٹی سیمٹی فائیٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو جانون حالت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ پیاری یوٹیو فیملی یہ جو گاڑی ہے یہ اس وقت اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں تو اس وقت یہ جو گاڑی ہے وہ سندھ میں موجود ہے اگر آپ میں سے کوئی دوست اس گاڑی کو لینے میں سیریس ہے تو آپ کو سندھ میں وزٹ کرنا پڑے گا وہیں پہ آپ کو یہ گاڑی بہت سانی مل سکتی ہے گاڑی کے انٹیریئر کی طرف اگر ہم آ جائیں تو انٹیریئر پہ آپ کو ٹیچ سکرین دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو ٹرانسمیشن کی بات کروں تو میانوال گئر ٹرانسمیشن دی جاتی ہے گاڑی کے پیڈلز گاڑی کا ڈیش پورٹ گاڑی کا گئر بوکس ماشاءاللہ بہت خوبصورت کنڈیشن میں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ سنبھال کی ہوئی گاڑی ہے یہ وہی چیز ہے اس گاڑی کی بہت زیادہ سنبھال کی گئی ہے اور ماشاءاللہ اونر نے میں کہتا ہوں کہ فرسٹ اونر گاڑی ہے اور بالکل اے ون زبردست گاڑی رکھی ہوئی ہے اس گاڑی میں آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے پندرہ سے سولہ سال پرانی گاڑی ہے لیکن گاڑی کا انجن جو ہے وہ یہی لگتا ہے کہ سات سال پرانی گاڑی ہے گاڑی کے اندر آپ کو تقریباً ایٹی پرسنٹ کنڈیشن میں اے جی ایس کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کا انجن انٹیریئر ایکسٹیریئر ٹوٹل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے وہ بات کہتے ہیں کہ صرف جو ہے گاڑی خریدنا ہے اور بس پیسے دینے ہیں یہی بات ہے آپ کو خریدنے کے بعد کسی قسم کا کوئی بڑا کام اس گاڑی کے اندر کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف گاڑی کے پیمنٹ کرنی ہے اور پیارے دوستو آپ نے اس گاڑی کو جو ہے وہ ڈرائیو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو میں ایک بہت ہی اچھی خبر دیتا چلوں کہ ایک کمپنی جو ہے وہ ایف بی آر سے وہ ریجسٹر ہو چکی ہے جو کہ انسٹالمنٹ پر گاڑیاں دے گی اور اس کی بھی جو اپ ڈیٹ ہے انشاءالا چینل پر آپ کو مل جائے گی وہ کمپنی آپ کو ڈیفرنٹ یوزڈ کار بھی اور نیو کار بھی جو ہے وہ انسٹالمنٹ پر دے گی اور آپ نے جو ہے وہ انسٹالمنٹ پر کرنی ہوگی ڈیٹیل کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور آپ کا بھائی آپ کو ملے گا نیکچ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ